کشمالہ دعا پر تنس کرتے ہوئے کہے گی کہ سنا ہے نوشیروہ نے بڑا سا گھر تمہارے نام کر دیا ہے دعا اپنے جواب سے کشمالہ کو لا جواب کر دے گی یہ کہتے ہوئے یہ غزنوی نے اپنا نام دیا ہے مجھے اپنا آپ دیا ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کشمالہ دعا کو دھمکاتے ہوئے کہے گی کہ میں اب یہاں آ چکی ہوں تم اب اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دو کشمالہ فراز سے ملے گی اور اسے کہے گی کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے ہم دعا سے بدلہ لینا چاہتے ہو میں دعا کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہوں اور یہ کام تم بہ آسانی کر سکتے ہو فراز اس کی یہ بات سن کر چونک جائے گا اور اس سے کہے گا السلام علیکم جناب ڈراما سیریل جان اسار میں کشمالہ کراچی آنے کے بعد فراز کے ساتھ مل کر کونسی نئی چیال چلنے والی ہے اور دعا کشمالہ کو کیسے ریکل کرنے والی ہے اس ڈرامے کے سٹوری میں آگے جا کر کیا ٹویسٹ آنے والا ہے اس بارے میں ڈسکس کریں گے گیری آج کی اس ویڈیو میں نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کشمالہ جسے نوشیروہ گھانس تک نہیں ڈالتا لیکن اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ وہ دعا کو نوشیروہ کی زندگی سے نکال کر ہی دم لے گی لہذا کراچی آنے کے بعد جب اسے سرفراز کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ سب سے پہلے فراز سے ملے گی اور اسے کہے گی کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تم دعا سے بدلہ لینا چاہتے ہو میں دعا کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہوں اور یہ کام تم بہ آسانی کر سکتے ہو فراز اس کی یہ بات سن کر چونک جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم دعا کے بارے میں بھی سب جانتی ہو پارا اس سے تعلق کیا ہے آخر تم ہو کون کشمالہ اسے بتائے گی کہ میں نوشیروہ کی پہلی بیوی ہوں کشمالہ جب کراچی آئے گی تو نوشیروہ اس کے بچے کو فورن ہسپیٹل میں ایڈبٹ کروائے گا اور اسے کہے گا کہ تم گھر چلی جاؤ میں اس کے پاس ہوں جس پر کشمالہ ایک بار پھر دعا پر تنس کے تیر چلاتے ہوئے کہے گی کہ مجھے تسلی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں پر میں کیا کروں میں ماں ہوں نا اور ایک ماں کا درد تو وہ ہی جان سکتی ہے جو کبھی خود ماں بنی ہو ایکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سرفراز نوشیروہ کے آفیس میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ تم اب دعا کی زندگی میں آئے ہو اور تم نے اسے اپنے پیسے سے متاثر کر دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود دعا کی زبان پر ہر وقت میرا نام ہوتا تھا نوشیروہ اسے کہے گا کہ تب وہ تمہاری اصلیت سے واقف نہیں تھی نوشیروہ اپنے گھٹیاپن کی سب حدے پار کرتے ہوئے اسے کہے گا بات سنتے ہی نوشیروہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا اپنا پسٹل سرفراز کے اوپر تانتے ہوئے کہے گا کہ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی مو سے نکالا تو میں اس کی ساری گولیاں تمہارے حلق میں اتار دوں گا لیکن این موقع پر جعفر اسے پیچھے ہٹا کر نوشیروہ کو ایسا کرنے سے روکے گا دھکے مار کر آفیس سے باہر پھیک دے گا کشمالہ دعا پر تنس کرتے ہوئے کہے گی کہ سنا ہے نوشیروہ نے بڑا سا گھر تمہارے نام کر دیا ہے دعا اپنے جواب سے کشمالہ کو لا جواب کر دے گی یہ کہتے ہوئے کہ غزنوی نے اپنا نام دیا ہے مجھے اپنا آپ دیا ہے پیرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اب سنتے ہی کشمالہ دعا کو دھمکاتے ہوئے کہے گی کہ میں اب یہاں آ چکی ہوں تم اب اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دو نیکسٹ اپیسوڈ میں پراز کے والد فضا کے گھر جا کے اس کے والد سے معافی مانگتے ہوئے کہیں گے کہ آپ جو چاہیں سرفراز کو سزا دیں لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں ممکن ہے کہ فضا یہ سوچتے ہوئے کہ فراز کے والد کیونکہ خود چل کر اس کے گھر پر آئے ہیں فراز اب اس کے بچے کا باپ بھی ہے تو وہ فراز کو معاف کر دے اور شمالہ فراز کے ساتھ مل کر ایک گہری چال چلنے والی ہے اس ڈرامے کی سٹوری یہ باگے جا کر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ